دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پسنددہ ٹیم اس بار آئی پیل میں چیمپئن بنے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوہزار پچیس کے لیے سنرائزز ہیدر آباد کی ٹیم کا ہوا اعلان مالکن کابیا مارن نے کئی بڑے بدلاف کرتے ہوئے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے یہاں دوستو آئی پیل دوہزار پچیس کی نیلامی کا سماپن ہو چکا ہے جہاں پر تمام ٹیمیں مضبوط بن چکی ہیں ایسے میں آئی پیل دوہزار چوبیس کی فائنلسٹ ٹیم حیدر آباد کی ٹیم بھی کافی زیادہ مضبوط بن چکی ہے اس دوران مالکن کابیا مارن نے اس بار کے آئی پیل دوہزار پچیس کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اور ٹیم کے اندر کئی بڑے بدلاف کر دیا ہیں جن کو دیکھ کر آپ بھی رہ جائیں گے تنگ تو آخر کار کابیا مارن نے آئی پیل دوہزار پچیس کے لیے لینابی میں کن کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں پوری پلینگ 11 کے بارے میں بھی اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا انٹک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میگا نیلامی کے سماپن کے بعد دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے آئی پیل دوہزار پچیس کی نیلامی اب سماپ ہو چکی ہے جہاں پر بڑی نیلامی میں تمام ٹیم نے اپنے کور کو مضبوط کرنے کا کارے کیا ہے اس دوران آئی پیل کی بڑی نیلامی میں ہیدر آباد کی ٹیم نے بھی دگچ کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم کے اندر شامل کر لیا ہے جس کے چلتے اس بار بھی فائنل میں پہنچنے کے امید ہیدر آباد کی ٹیم سے کی جا رہی ہے ایسے میں اب پچھلے سال کی فائنل اس ٹیم ہیدر آباد کی ٹیم کی مالکین کابیہ مارن نے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے اس دوران مالکین کابیہ مارن نے سب سے پہلے اوپننگ کرنے کے لیے ابھی شک شرما کو شامل کیا ہے جن کو ہیدر آباد کی ٹیم نے چودہ کروٹ روپے میں ریٹیند کیا تھا ایسے میں اب ایک بات پھر سے وہ ٹیم کے لیے تابر توڑ شروعات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ دوسرے سلامی بلے بات کے طور پر ٹریویس ہیڈ کو کھیلنے کا موقع ملے گا جنہوں نے پچھلے آئی پیل میں زبردست پردرشن کر ہیدر آباد کی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا تھا ایسے میں اب ایک بات پھر سے ہیدر آباد کی ٹیم کے لیے چوتھا کروٹ روپے میں ریٹیند تہلکہ مچاتے ہوئے دکھائے دینے والے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے مالکین کابیہ مارن نے ایشان کشن کو شامل کیا ہے جن کو 11.5 کروٹ روپے دے کر ٹیم میں نیلامی کے ذنگے خریدا گیا ہے اور اب وہ کھیلتے ہوئے دکھائے دینے والے ہیں اس کے علاوہ مالکین کابیہ مارن نے چار نمبر پر بلے بازی کرنے کے لیے وکیٹ کیپر ہنرک کلاسین کو شامل کیا ہے جنہوں نے اب اپنے پردرشن سے سبھی کو پرابھاوت کیا تھا اب ان کو 23 کروٹ روپے میں وکیٹ کیپر کی بھومی کا کے طور پر ریٹن پہلے ریٹنشن کے طور پر شامل کیا گیا ہے جن سے اب بہتر پردرشن کے امید کی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں اورڈرانڈر کے طور پر نیتش ریٹی کو ایک بار پھر سے ٹیم کے اندر مالکین کابیہ مارن نے شامل کر لیا ہے جن کا پچھلے سال شامدار پردرشن کرنے کے بعد اس سال 6 کروٹ روپے میں ریٹن کر لیا گیا ہے جو اب ایک بار پھر سے پرابھاوت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھلے باس کے طور پر ابھیناف منوہر کو کابیہ نے 3 کروٹ 20 لاکھ روپے دے کر نیلامی میں کھلی رہا ہے جن سے اب مدکرم میں بہترین بھلے باسی کرنے کی امید کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سپینر کے طور پر ایڈم جمپا کو ٹیم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے جو ٹیم کے لئے بہترین گنپاسی کرتے ہوئے دکھائے دینے والے ہیں اور سب ہی کو پرابھاوت کرتے ہوئے دکھائے دیں گی اس کے علاوہ مالکین کابیہ نے تیز گینپاس کے طور پر سب سے پہلے محمد شمی کو شامل کیا ہے جنہوں نے 10 کروٹ روپے میں اپنی جگہ پکی کی تھی جو ٹیم کے لئے اب ایک بار پھر سے مکھے پھومکا نبھاتے ہوئے دکھائے دینے والے ہیں اتنا ہی نہیں ان کا ساتھ دے نکلے مالکین کابیہ نے کپتان پیٹ کمنگز کو شامل کیا ہے جنہوں نے پچھلے سال اپنی شاندار کپتانی اور گینپاسی کے ذریعے ہیتر آباد کی ٹیم کو فائنل میں پہنچا دیا تھا ایسے میں اب ایک بار پھر سے انہیں 18 کروٹ روپے دے کر ریٹین کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ مالکین کابیہ مارن نے تیز گینپاس کے طور پر ہرشل پٹیل کو شامل کر لیا ہے جن کا 8 کروٹ روپے دے کر ٹیم کے اندر شامل نیرامی کے ذریعے کیا گیا ہے جو ہم ٹیم کے لیے اس پار بہتر پدرشن کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں تو ہی ان کا ساتھ دیتے ہوئے تیز گینپاس کے طور پر جیہ دیو اناٹکٹ کو شامل کر لیا گیا ہے جنہیں ایک کروٹ روپے میں ٹیم کے اندر موقع دیا گیا ہے اور اب انہیں مکھے گینپاس کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سپینر کے طور پر راہل چاہت کو تین کروٹ روپے بیس لاک روپے میں دوبارہ سے ٹیم کے اندر موقع دیا گیا ہے اس کے علاوہ مالکن کابیامارن نے ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر اتھر و تائڈے کو شامل کیا ہے جن کو تیس لاک روپے کے بیس پرائس کے اندر شامل کیا گیا تھا ایسے میں اب ان کے اوپر مدگرم میں بہترین بلے بازی کرنے کی ذمہ داری ہے ایسے میں اب ان مہان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہیدر آباد کی ٹیم اس بار چیمپئن بننے کا پریاز کرے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ایپیل دوہزار پچیس میں کس ٹیم کو چیمپئن بننے کا موقع ملے گا اپنی رائے ہمیں نیچے دیا گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھارتی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں جیت ترج کرے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کو دیدھم کی تو بھارتی کھلاڑیوں نے دیا موتور جواب دونوں کی بیچ میدان سے پہلے شروع ہو گئی جوبانی جنگ جی ہاں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھلے گئے پہلے ٹیسٹ میں بھارتی ٹیم کو چیت مل گئی ہے ایسے میں اب دوسرے ٹیسٹ میچ کے شروع ہونے سے پہلے آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کو تھمکایا ہے تو بھارتی کھلاڑیوں نے ایک ایسا موتور جواب جاری کر دیا ہے جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے تو آخر کار آسٹریلیا اور بھارتی کھلاڑیوں کے بیچ میں میچ سے پہلے کس طریقے کی زبانی جنگ دیکھنے کو ملی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میں سے کس ٹیم کو فائنل میں چکھا مل سکتی ہے اپنی رائے ہمیں نیچے دیا گئے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ پیچ کی بارڈر کا عوض کر ٹیسٹ سیریز کھیلی جو آ رہی ہے اس کے پہلے میچ کے اندر بھارتی ٹیم نے بہتر طریقے سے پردرشن کرنے کے ساتھ سبھی کو پربھاویت کیا اور دوستو پچھی آنوے رن سے جیت ترج کی ایسے میں اب دوسرا میچ ایڈی لیٹ کے میدان پر کھیلے جانے والا ہے جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم جیت ترج کرنے کے ساتھ پشلی بار چھتیس رن پر آل آؤٹ ہونے کی شرمراک ریکارڈ کو بھولنے کے لیے بہتر پدرشن کر سکتی ہے ایسے میں اب چھہ دی سمبر سے شروع ہونے والے دوسرے میچ سے پہلے آسٹریلیا کی کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کو دھمکایا ہے تو بھارتی کھلاڑیوں نے پلٹوار کر موتوڑ جواب جاری کرتے ہوئے میدان سے پہلے زبانی جنگ بھی جیت لی ہے اس میں آسٹریلیا کے دگج بل لباس ٹریویس ہیڈ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کی خلاف آسٹریلیا کی ٹیم دوسرے ٹیس میچ کو جیتنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے ہمارے ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ زبردست کھلاڑی موجود ہیں جو اپنے پردرشن کے ذریعہ آسانی سے ویرودی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے اب دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کو دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم مانا جاتا ہے اور اسے مانا ہی نہیں جاتا بلکہ آسٹریلیا کی ٹیم دنیا کی سب سے مضبوط ٹیم بھی ہے ایسے میں آپ کے اس پرکار سے ہماری ٹیم کو ہرانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ایک میچ کے اندر ہماری ٹیم کا خراب پردرشن ہو سکتا ہے لیکن سبھی میچ میں تو ہماری ٹیم کا خراب پردرشن کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو وہی مشیل سٹارک نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ زبردست کھلاری موجود ہیں جو اپنے پردرشن کے ذریعے ویرودی ٹیم کو پریشان کرنا چانتے ہیں ہماری ٹیم کی کھلاریوں کا بہتر پردرشن تو دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ہماری ٹیم دوسرے میچ میں بہتر پردرشن کرنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم دوسرے میچ میں ایک ایسا پردرشن کرنے والی ہے جس کے بارے میں شاید بھارتی ٹیم کبھی سوچ بھی نہ سکے کیونکہ یہ بہی میدان ہے جہاں پر بھارت میں شرمناک ریکارڈ اپنے نام کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میدان پر بھارت پچھلے چھتیس رن پر پچھلی بار آؤٹ ہوا تھا لیکن اس بار انہوں نے بتیس رن پر آؤٹ ضرور کریں گے تو میں بیرات کولی نے موت اور جواب دیتے ہوئے ضرور جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس بار ہماری ٹیم کافی زیادہ خطرنا کھلاری موجود والی ٹیم ہے پہلے میچ میں بے شک کھلاریوں کی کمی تھی لیکن ہم نے آسٹریلیا کی ٹیم کو اصلی اوقات دکھائی تھی ایسے میں ہم اس سے بھی زیادہ بہتر پردرشن کرنے کے لئے دوسرے میچ میں اب تیار ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم کے پاس میں کچھ ایسے کھلاری موجود ہیں جو اب آسانی سے ویرودی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں حالانکہ اس میدان پر ہماری ٹیم کے ساتھ میں کافی زیادہ یادی جڑی ہوئی ہیں ہم نے اس میدان پر کافی زیادہ خراب پردرشن کر ایسے میں اب اس ریکارڈ کو بھول کر ہم نیا ریکارڈ بنانے کو اتریں گے تو وہیں رشاپ پنت نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں جو اپنے توفانی پردرشن کے ذریعے ویرودی ٹیم کو پریشان کرتے ہوئے دکھنے والے ہیں حالانکہ پہلے میچ میں ہماری ٹیم نے کنگارو ٹیم کے خلاف شاندار طریقے سے بلے بازی اور گند بازی کرتے ہوئے میچ کو اپنے نام کیا تھا ایسے میں اب ہم دوسرے میچ میں بھی جیت ترج کرنے کے لئے تیار ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ٹیم کا اس میدان پر ریکارڈ کافی زیادہ خراب ہے لیکن اس ریکارڈ کو پوری طریقے سے بھولنے کے لئے ہمیں ایک بہترین ریکارڈ اس میدان پر بنانا ہوگا اور اب ہم دوسرے میچ میں شاندار پردرشن کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں کیونکہ ہم کنگارو ٹیم کو پھر سے بیزت کریں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کو دوسرے ٹیس میچ کے اندھر جیت مل سکتی ہے یا پھر نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیا گیا کمنٹ باکس میں ضرور دیجے گا اگر آپ بھی آر سی بی کی اس نئی ٹیم کو چیمپئن بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا دور سو آئی پیل دوہزار پچیس کے لئے آر سی بی کی ٹیم نے چھوڑا گلین میکسویل، بل جیکس، فلاف ٹوپلیسس اور محمد سراج جسے مہان کھلاریوں کو تو ایک بار پھر سے اڑا آر سی بی کی ٹیم کا مزاک لیکن پھر خود کولی نے آگیا کر ان کھلاریوں کو باہر کرنے کی مکھے وجہ بتا کر سب ہی کو حیران کر دیا جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے آئی پیل دوہزار پچیس کے لئے آر سی بی پوری طریقے سے بدل چکی ہے ایسے میں پوری نئی آر سی بی کی ٹیم بننے کے بعد ویڈیو نے دکھچ کھلاریوں کو باہر کرنے کا کھلاسہ کر دیا اور ایک ایسا بیان چاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اٹ جائیں گے تو آخر کار ویرات کولی نے آئی پیل کی نیلامی کے سماپن کے بعد اپنی ٹیم کو لے کر کیا کچھ کہا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جان نکلے ویڈیو کو پورا انٹیک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے آر سی بی کی یہ نئی ٹیم آئی پیل میں چیمپئن بن سکتی ہے یا پھر نہیں اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کیا آپ کو بتا ہے آئی پیل دوہزار پچیس کی نیلامی اپسماپت ہو چکی ہے جہاں پر سبھی ٹیموں نے اپنی ٹیم کو مضبوط کر لیا ہے اس دوران آئی پیل میں اگر کسی ٹیم نے سب سے زیادہ سبھی کو حیران کیا ہے تو وہ آر سی بی کی ٹیم رہی ہے آر سی بی کی ٹیم نے گلین میکسول فافٹو پلیسز فیل جیکس اور محمد سراج جیسے دککچ کھلاڑیوں کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کیا ہے اس کے علاوہ نیلامی میں مشل سٹاک اور کیل راہل جیسے کھلاڑیوں کو بھی ٹیم میں شامل کرنے کا پریاد لیکن اس کے باوجود بینگلورو کی ٹیم مضبوط دکھائے دے رہی ہے ایسے میں اب آئی پیل کی نیلامی کے سماپن کے بعد خود ویرات کولی نے آگے آ کر اپنی ٹیم میں دککچ کھلاڑیوں کو شامل نہ کرنے کی مکھے وجہ بتانے کے ساتھ بڑا بیان اب جاری کر دیا ہے اس دوران ویرات کولی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی پیل میں بینگلورو کی ٹیم میرے دل کے کافی زیادہ قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بینگلورو کی ٹیم کو کسی بھی قیمت پر آئی پیل میں چیمپئن بننے کا موقع ملے حالانکہ اس بار بڑی نیلامی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ہماری ٹیم پوری طریقے کے ساتھ مضبوط بن کر میدان پر اتھرے اور اسی وجہ سے بڑی نیلامی سے پہلے میں بڑا بیان بھی دیا جس میں میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان تین سال کے اندر کم سے کم ایک بار تو ہماری ٹیم کو چیمپئن بننا پڑے گا اور اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا لیکن جب تک آپ کی پوری ٹیم بہتر پردرشن نہیں کر پائے گی تب تک آپ چیمپئن نہیں بن پائیں گے ایسے میں ہماری ٹیم کو مضبوط کرنے کے لئے سبھی کھلاڑیوں کو بہتر پردرشن کرنا پڑے گا لیکن ہماری ٹیم کا ریکارڈ ہے کہ سبھی کھلاڑی کبھی بھی ایک ساتھ مل کر بہتر پردرشن کرتی ہوئے دکھائیں نہیں دیئے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری ٹیم باقی ٹیموں کے مقابلے آسفل رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ آئی پیل جیتنے کے لئے میں کافی زیادہ بے تاب ہوں کیونکہ آر سی بی کی ٹیم کے پرتی میرا ہی نہیں بلکہ کروڑوں دیشواسیوں کا ایموشن ہے ایسے میں ہمیں ان کے ایموشن کی قدر کرنی پڑے گی اور چیمپئن بننا پڑے گا اور اسی وجہ سے میں نے اپنے ٹیم کو پوری طریقے سے ری ڈیولپ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے میں نے پہلے ہی اس ٹیم کے کوچ اینڈی فلاور اور بیٹنگ کوچ دینیش کارتک سے کہہ دیا تھا